مولانا یوسف رضا آخر شخصیت ہیں جو ہمیں وقت بیدار رہتے ہیں فیونڈی کی خواتین اسلام کو بیدار رکھنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے آج انہوں نے یہ پہلا یہ پہلا میں کئی قدم ہے کہ دینی سماجی ملی خدمات ان کے بہت زیادہ ہیں یہ خواتین اسلام کی جو پہلی ریلی ہے اس جانب انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ قابل ستائش ہے اللہ تعالی ان کے علم و عامل میں اور عمروں میں برکتیں عطا فرمائے میں مجاہد سرنیا سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر آئیں اور آج کی اسریلی کی غرض و قائد سب پہل کرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فروب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبطیل لکلمات اللہ صدق اللہ علی العظیم وبلگنا رسوله النبی اللہ مین الكریم ونحن لذارک لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال النبی صل اللہ علیہ وسلم لا یکمنو احدکم حتی اکون احب الیه من والده وبلده والناس اجمعین صدق رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد المعادن امجود والکرم وعالی علیہ وآصحابی وآلک وسلم صلاتم وسلم وآلک یا سیدی رسول اللہ مہترم ماں اور بہنوں اسلام کی مقدس شہزادیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آج اس چنچلاتی ہوئی بھوک میں برگا پہن کر شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے جذبے سے آپ اپنے گھر سے پاہر لکھنی ہیں اور تنظیم علماء علیہ السنت کی جانت سے منقل کی جانے والی اس احتجاجی ریلی میں آپ نے شکت کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد فرما دے آپ کے گھر کو رحمتوں کا گھوارہ بنا دے اور دنیا کی اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے آج میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے ریلی جلوس احتجاج دین کی خاطر کرتے رہنا یہ میری پچیس سیس سالہ تاریخ ہے بھیونڈی کا ہر فرد اسے واقف ہو لیکن خواتین اسام کو آج پہلی مرتبہ ہمدہ دعوت دی ہے اسیے کہ اس وقت جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہیں اس کو فیس بہتر طور پر ہماری ماں اور بہنیں ہی کر سکتی ہیں اسیے کہ بی جی پی حکومت میں ایک قانون بنایا ہے بظاہر یہ قانون لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا لیکن اس قانون کی میں نے پوری سڑھی کی ہے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں انہوں نے قانون یہ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بی بی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دے تو ایسے اس شخص کو تین سال کی سزا ہو جائے گی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے سے اس کی بی بی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی ہمارے ہر حکم یہ ہے کہ ایک طلاق دے دے بائیں تو بھی نکل جائے گی دو طلاق دے دے بائیں تو بھی نکل جائے گی تین طلاق دے دے تو بھی نکل جائے گی لیکن بی جے پی گورنمنٹ یہ قانون براری ہے کہ کوئی مسلمان ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں خواتین مدینہ الاربیہ تدوائی نگر سے فاطمہ آپا کی قیادت میں بہت بڑی تعداد میں خواتین شریف ہو رہی ہے ہم ان کا بھی اس سے قان کرتے ہیں ان خواتین اسلام کو بھی جزائے خیر اطاف کرنے ماشاء اللہ مدرسہ مدینہ الاربیہ تدوائی نگر سے فاطمہ آپا خواتین کو بہت بڑی تعداد میں لے کر آئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اطاف کرنے تو میں یہ عرض کرنا تھا کہ انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ تین طلاق دے دے تو بھی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی اور بیوی اگر پولیس سیشن میں جا کے کمپلین کر دے اور کیس درج کروا دے اپنے شوہر پر اور یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر شوہر کو تین سال کی سزا ہو جائے گی اب آپ دیکھیں کہ اس نے تین طلاق دے دیا بی جے پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم ابھی اس کی نکاح سے نہیں نکلی ہو اسی کی بیوی ہو اور اب آپ نے جب شکایت کر دی اپنے شوہر کے خلاف تو وہ تین سال کے لیے جیل چلا گیا اگر طلاق مان لی جائے تو پھر عورت دوسرے سے نکاح کر کے خوشیوں کی زندگی گدار سکتی ہے دوسرے شوہر کے ساتھ لیکن آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے آپ اسی چوہر کی بیوی ہے جس کو آپ نے جیل کی صلاقوں کے پیچھے بھیجوا دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا شوہر آپ کا شوہر جیل کی صلاقوں کے پیچھے چلا گیا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا گھر میں چولا کیسے جلے گا بچوں کی فیس کہاں سے دی جائے گی اس طریقے سے بی جے پی اس قانون کے ذریعے سے ہمارے مسلم گھرانوں کو بیبسی کا گھوارہ مرانا چاہتی ہے مسلم عورتوں کو بیبسی کا گھوارہ بنانا چاہتی ہے بیبسی کا مجسمہ بنانا چاہتی ہے ہمارے گھروں کو بیبسی کا گھوارہ بنانا چاہتی ہے اس لیے اس قانون کی مخالفت پورے ملک میں کیا جا رہا ہے اس کی کی جا رہی ہے اور بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی الگ الگ شہروں میں بھیونڈی میں تنظیم علمائل سنت نے لاکھوں خواتین پر مشتمل ریلی نکالنے کا پروگرام نہیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روٹ ہی نہیں ہے بھیونڈی میں لاکھوں افراد کو نکالنے کے لیے کم سے کم پندرہ دن پہلے اعلان ہونا چاہیے لیکن ہم نے مولی کہ ہم نے تو جمعہ کے دن اعلان کیا اور آج بودھ ہے آج یہ نکال دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روٹ کوئی بھی میمورنڈم دینا ہوتا ہے تو حکومت کا نمائندہ شہر میں پرانت آفیسر ہوتا ہے تو پرانت آفیسر کا آفیس بلکل اسی کے سامنے ہے اور یہاں سے جب ہم چلیں گے تو پانس سات منٹ کے اندر جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے بہت چھوٹا سا روٹ ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ وہاں کے کم سے کم بھیونڈی کی خواتین کی طرف سے بھی احتجاج گرج ہو جائے یہ نکال دیا گیا اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہاں نہ زبان سے نہیں کہنا ہے صرف ہاں توٹھا رہا ہے ٹیپل طلاب بل شریعت میں بداخلت ہے اسے ہم برداش نہیں کریں گے آپ تائی پہ صرف ہاتھ اٹھائیں میڈیا اس بات کو کیج کر لیں بھیونڈی کی خواتین اللہ کی بارگاہ میں اتماع میں حجت قائم کر دی کہ اگر ٹیپل طراب بل پاس کیا گیا تو ہمارے لیے ناقابلے برداش ہوگا خریہ آپ ہاتھ ہلا دیں ناقابلے ہم قبول نہیں آپ کو بولا نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے فیر عطا فرمائے اور اگر یہ بل پاس کر دیا انہوں نے راجعہ سبا میں بھی پاس ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے قوانین کا ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور اس طریقے سے شریعت اسلامیہ کو ڈسپ کیا جائے گا اسی لیے پورے ملک میں علماء احتجاج کر رہے ہیں خواتین میں لیا نکال رہی ہیں اور اس کی مخالفت کر رہی ہیں اس لیے ہم نے بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ شریعت پر جب آ چاہی تو ہم بھی اس کے دفاع میں پیچھے نہیں رہے اور انشاءاللہ شریعت کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے آپ ہاتھ اٹھا دیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دروش شریعت پڑھتے رہیں بلکل خاموشی کے ساتھ زیادہ نہیں بس اسی کے قریب میں وہاں پر پرانک آفیسر کا آفیس ہے وہ ہمارا انتظار بھی کر رہے ہیں ایک میمورینڈم ہے کچھ خواتین ہمارے ساتھ جائیں گی علماء کرام ہمارے ساتھ جائیں گے وہ میمورینڈم دیا جائے گا اس کے اندر اسی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹرپل طرح بل کو واپس لیا جائے آپ اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بی جے پی حکومت کو مسلمانوں سے اتنی ہمدردی ہے تو اسے چاہیے کہ مسلمان بہت غریب ہیں بے روزدار ہیں مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ریشو کیا ہے وہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ سے ظاہر ہو چکا اس قوم کو اٹھانے کے لیے اگر ہمدردی ہے بی جے پی گورمنٹ کو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہمیں ریزروریشن دے دیں روزگار میں اور تعلیم میں ہر اسکول میں ہر کالیج میں ہر یونیورسٹی میں مسلمانوں کی تعداد ٹوئنٹی پرسنٹ ہونی چاہیے آپ اس کی تائید کرتے ہیں یہ دے ہم کو شریعت میں مداخلت کر کے آپ اگر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو خوش کر لیں گے تو یہ خوش کرنے کا کام نہیں یہ جو ہے وہ ناراض کرنے کا کام ہے ساندیش ہے مسلمان بہت غریب ہیں ان کو غربت سے اٹھانے کے لیے غربت سے نکالنے کے لیے تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں اتنے غریب ہیں کہ بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے وہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے کتنی ماں بہنیں دوسروں کے گھر میں جا کے برطن مانچتی ہیں پپڑے دھوتی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں پھر بھی حال یہ ہوتا ہے کہ آٹھوی اندبی یا دسوی تک پہنچتے پہنچتے ان کے گھر کی حالت اس طرح خرام ہو جاتی ہے کہ انہیں بچوں کو واپس نکال لینا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں بھی کام پیارا ہے اس لیے مسلمانوں کے اندر تعلیم روزگار ترقی اس کے لیے بہت سارے منصوبوں پر عمل کیا جا سکتا ہے ہم بی جے پی سے گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ بی جے پی اگر مسلمانوں کی خیرخواہ ہے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ کرے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے بلند ہو اور روزگار کے اعتبار سے دوسری قوموں کے مقاملے میں کھڑے ہو اور یہ ٹرپل تلات کا بل یا اسی طرح سے جو ہے وہ بہت سارے قاملات میں بی جے پی جو ہے وہ مداخلت کرنے کا ارادہ اور عصر رکھتی ہے ہم بی جے پی کوئی بتانا چاہتے ہیں مرکزی حکومت کوئی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی بل پاس نہ کرے لوگ سبا میں ابھی پاس ہوا ہے یہ بل راجعہ سبا میں پاس نہیں ہوا ہے ہم راجعہ سبا میں جتری ملک کی پارٹیاں ہیں سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بل کی مخالفت کریں اور اسے راجعہ سبا میں پاس نہ ہونے دیں اس یہ کہ جب یہ راجعہ سبا میں پاس ہوگا تب جا کے یہ بل ایکٹ کی صورت اختیار کرے گا اور قانون کی جو ہے وہ شرط اختیار کرے گا ابھی یہ معاملہ کھٹائی میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے اسباب غیب سے پیدا فرما دے کہ راجعہ سبا میں یہ بل پاس نہ ہو سکتے ہیں